لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ ایک اسکول کے اندر جب ہیڈ ماسٹر کی انٹری ہوئی تو اس نے بچوں سے پوچھا ایک سوال کیا کہ بچوں یہ بتاؤ کہ کون لوگ ہیں وہ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ تو بچے تو بے گناہ ہوتے ہیں، گناہگار نہیں ہوتے ہیں، فتحگار نہیں ہوتے ہیں اور ان کا ذہن اکدم صاف ہوتا ہے جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہ زبان پر ہوتا ہے تو ایک بچے نے جواب دیا جو لوگ مر گئے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے دوسرے بچے نے کہا جن لوگوں کو نماز نہیں آتی وہ نماز نہیں پڑھتے تیسرے نے کہا جو مسلمان نہیں ہے وہ نماز نہیں پڑھتے چوتھے نے کہا جو لوگ کافر ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے پانچوے نے کہا جو لوگ خدا سے نہیں درتے وہ نماز نہیں پڑھتے برادرانے ہیل سنت اب آپ غور کریں آپ اپنے آپ پر غور کریں کہ آپ کیا ہیں نماز اللہ رب العالمین کہ آپ مر گئے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے کیونکہ واقعتاً جو باتیں بچوں نے بولی حقیقتاً وہی صحیح ہے کیونکہ نماز وہی لوگ نہیں پڑھتے ہیں تو کیا آپ مر چکے ہیں اس لئے نماز نہیں پڑھتے ہیں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ غور کرے اپنے آپ پر جن لوگوں کو نماز نہیں آتی تو کیا آپ کو نماز پڑھنا نہیں آتی ہیں اس لئے آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں یا آپ مسلمان نہیں ہیں نماز اللہ رب العالمین اس لئے نماز نہیں پڑھتے ہیں یا آپ کافر ہیں اس لئے نماز نہیں پڑھتے ہیں یا آپ لوگ خدا سے نہیں ڈرتے ہیں اس لئے نماز نہیں پڑھتے ہیں اپنا محاسبہ کرے غور کریں اس بات پر کیونکہ ان باتوں کے علاوہ کوئی چوتھی بات کوئی پانچویں چھتی بات اور دوسری بات نہیں ہو سکتی جس کی وجہ سے آدمی نماز پڑھنا چھوڑ دے تو نماز نہ پڑھنے کی وجوہات میں یہ پانچ باتیں ہی ہوا کرتی ہے یا تو آدمی مر چکا ہوتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے یا تو آدمی کافر ہو جاتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے اور یا پھر وہ خدا سے نہیں ڈرتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو برادران ملت اسلامی اپنا محاسبہ کرے کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں کہ آپ خدا سے نہیں ڈرتے ہیں سوچیں اگر آپ کا انتقال ہو گیا آپ مر گئے آپ قبر کے اندر چلے گئے جب آپ قبر کے اندر چلے گئے نے نماز کیوں نہیں پڑی تھی تو کیا جواب دیں گے اس لیے کہ میں خدا سے نہیں درتا تھا اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا تھا یا یہ جواب دیں گے کہ ماذا اللہ میں کافر تھا اس لیے نماز نہیں پڑھتا تھا یا یہ جواب دیں گے کہ ماذا اللہ میں مسلمان نہیں تھا اس لیے نماز نہیں پڑھتا تھا یا یہ جواب دیں گے کہ ماذا اللہ مجھے نماز پڑھنا آتی ہی نہیں تھی کیونکہ میں نے علم الدین سیکھا ہی نہیں تھا اس لیے نماز نہیں پڑھتا تھا یا یہ جواب دیں گے کہ اے اللہ میں مر چکا تھا اس لئے میں نماز نہیں پڑھتا تھا تو بنادران ملت اسلامیہ محاصبہ کرے اپنے آپ کا اور آخر آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں اس پر غور کرے کیونکہ ان حضرات کے علاوہ ان لوگوں کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہو اس لئے نماز کی پابندی کریں اگر آپ مرے نہ ہو نماز کی پابندی کریں آپ خدا سے جرتے ہو نماز کی پابندی کریں اگر آپ مسلمان ہو نماز کی پابندی کریں اگر آپ کافر نہ ہو اور نماز کی پابندی کریں اگر آپ کو نماز پڑھنا آتی ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں